بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج کا پروگرام ہم تعلیم کے موضوع پر کر رہے ہیں یعنی جس طرح سے ہمارے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے خاص طور پر نہ صرف گورنمنٹ سکولز بلکہ پرائیوٹ سکولز پیس میں ایک بہت امبارڈنٹ رول پلے کرتے ہیں جب ماں باپ اپنے بچے کو سکول میں داخلہ کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کونسا سکول سیلیکٹ کیا جائے کونسا سکول ایسا ہوگا جہاں اچھی تعلیم دی جائے ہمارے دگریوں کا کونسیپٹ اپنی جگہ لیکن بچوں کو صحیح تعلیم کا جو آغاز ہے وہ دراصل ویسے تو کہا ہی جاتا ہے کہ ماں کی آغوش سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے لیکن سکولز اس میں بہت امپارڈنٹ رول پلے کرتے ہیں چاہے مانٹیسری اور اس کے بعد پھر پرائیمری اور سیکنڈری ہو یا وہ آلیولز اور ایلیولز سکول ہو یہ تمام جو سکولز جب تعلیم دیتے ہیں تو یہی دراصل ہمارے جو قوم کے میمار ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں ان کو پروان چڑھانے میں مدد کرتے ہیں لیکن ہمارے سندھ میں ایک بقاعدہ ڈائریکٹریٹ آف پرائیوٹ انسٹیوشنز ہے جن کے ذریعے تمام سکولز کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے یعنی جو پرائیوٹ سکولز ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا نساب ہونا ہے ان کی فیس کیا ہونی ہے ان کی ریجسٹریشن لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے ان اداروں کے ہوتے ہوئے بھی بہت سے سکولز بغیر ریجسٹریشن کے بھی چلتے ہیں بہت سے سکولز خلاف فرضی بھی کرتے ہیں بہرحال آج کی اس پروگرام میں ہم اویرنس دینا چاہیں گے تمام لوگوں کو اور وہ لوگ بھی جو اس ایڈوکیشن کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایڈوکیشن کو اپنی جو پیشہ ہے وہ بنا سکتے ہیں ناظرین ہمارے سٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعرف کرانا چاہوں گا جو میری پہلی مہمان ہیں وہ ریجسٹرار ہیں ڈائریکٹریٹ آف پرائیوٹ سکولز یعنی ڈائریکٹریٹ آف پرائیوٹ انسٹیٹیوشنز میں میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا میڈم رفیہ مللہ صاحبہ کو اسلام علیکم میڈم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ناظرین میرے جو آج کے دوسرے مہمان ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈائریکٹریٹ آف پرائیوٹ انسٹیوشنز کے ایک طبیل عرصے سے اس ایڈوکیشن کی فیلڈ میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ایڈوکیشن کے حوالے سے جسے ہم کہتے ہیں نا پروپرلی کوالیفائیڈ ڈائریکٹر جنرل وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے جناب منصوب صدیقی صاحب اسلام علیکم سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اس کے علاوہ جب ہم سکولز کی بات کرتے ہیں تو بات کیا ہوتی ہے کہ پرائیوٹ سکولز مینجمنٹ موجود ہوتی ہے اور یہ وہ پرائیوٹ سکولز مینجمنٹ ہے جو کہ جس وقت کوویٹ کے لیے سکولز بند کیے گئے بڑا اتجاج کیا گیا حالانکہ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے واضح الفاظ میں ہی بتایا گیا کہ دراصل بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے جس کی ویسے سکولز بند کیے جا رہے ہیں اس میں بہت سے سکولز کا فائدہ بھی تھا یعنی سکولز فیس اپنی جگہ لیتے رہے حالانکہ بچے سکولز نہیں آ رہے تھے بہت سے سکولز ٹیچرز کو تنخواہیں بھی نہیں دے رہے تھے لیکن پھر بھی فیس اپنی جگہ وصول کی جا رہی تھی پھر بھی اتجاج بھی چلتا رہا اور جنگے کراچی میں ہمارے اس شہر میں کچھ پرائیوٹ سکولز مینجمنٹ اسسویشنز فال بھی زیادہ ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ان کے نمائندے کو بھی یہاں بلائیں تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آصف خان صاحب جو کہ گرائنڈ لائنز جو کہ پرائیوٹ سکولز مینجمنٹ کا اس کے ممبر ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے السلام علیکم آصف خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے پروگرام میں بہت بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بورڈ ممبر موجود ہیں ممبر بورڈ ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کراچی کے جناب غلام عباس بلوج صاحب اسلام علیکم غلام عباس بلوج صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے علیکم السلام جی اچھا اب میں میڈم سب سے پہلے آپ سے گفتو کا آغاز کروں گا مجھے بتائیے گا کہ جو سکولز جس وقت کوئی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہے کوئی پرائیوٹ سکول کھولے تو کیا پروسیجر ہوتا ہے ایک سکول کو ریجسٹر کرانے کا ایک سکول کو ریجسٹر کرانے کے لیے ہمارا فارم اے ہے جو ہمارے رولز ہیں ٹو تھاؤزن فائیو کے اس کے تحت ہم اشیو کرتے ہیں اور اس میں تمام تر جو لسٹ ہے کہ سکول بے پرپس بلڈ بلڈنگ ہو اور کیا کیا انفراسٹرکچر ہو وہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ریجسٹریشن کا سارٹیفکیٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارم بی اور وہ اس کا وزٹ ہوتا ہے باقاعدی سے انسفیکشن کی رپورٹ ہے کمیٹی جاتی ہے وہ اس کے بعد سمٹ کرتی ہے پھر ان کو ایک ریجسٹریشن تین سال کے لیے انیشیلی ایشو کیا جاتا ہے اور ہر تین سال کے بعد اس سارٹیفکیٹ کو دوبارہ رینیول کیا جاتا ہے جس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ادارہ پہلے ریجسٹر کیا تو اس وقت تین سال کے دوران کیا اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہے کیا اسٹاف وہی ہے فیس اسٹرکچر کیا ہے انفراسٹرکچر وہی ہے جانا ہی ہے کہیں بلیڈنگ شپ تو نہیں ہے یا اسکول بند تو نہیں ہوا اس لحاظ سے ہم ہر تین سال کے بعد پر اسی سبجیٹ کو جو ہے رینیول کرتے ہیں ٹھیک اچھا سر آپ سے جانا چاہوں گا منصوب صاحب کے یہ جو جب ہم اسکولز کو ریجسٹر کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جس وقت ریجسٹر کرتے ہیں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہمارے اسکولز ایسے بھی ہیں جو ایک بنگلے کے اندر کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ پراپر وینٹیلیشن تک نہیں ہے دیکھیں پلیگراؤنڈ تو دور کی بات پہلے تو اسکولز کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بہت بڑا پلیگراؤنڈ ہوگا جہاں اسیمبلی ہوگی جہاں پہ بچے جو ہے نا وہ مختلف کھیلوں کی سرگرمی آپ نہیں جاری رکھیں گے کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کسی بھی اگر ایک سو بیس گرس کا بھی کوئی گھر ہے اور وہ پرائیوٹ سکول کھولنا چاہ رہا ہے تو اس کو ریجسٹریشن دے دی جاتی ہے دیکھیں ہمارا رول موجود ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے نائنٹی سکسٹی ٹو کا ہمارا آرڈننس تھا اس کے بعد پھر سیونٹی ہمارا ایکٹ ہوا تو ہر ایک میں جو جگہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں یہ تھا سپریشن اسپیس سپریشن اسپیس ہونا چاہیے تو جب ہمارا سکول جب ہماری ریجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کے لیے ظاہر باتیں سب سے پہلے تو پلیز دیکھا جاتا ہے پھر آپ کے اسازہ کرام ہیں پھر وہاں پہ کیا سہولت موجود ہے تو رول میں ہر چیز ہمارے موجود ہے جیسے رفیہ نے سائی چیز آپ کو بتائیں آپ کو میں کچھ ایٹ کر سکتا ہوں جی 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 بلکل بلکل ایشو یہ ہے کہ جو نائنٹی سکسٹی ٹو کا ایکٹ آیا تھا ڈائریکٹر پرائیٹ انسٹیٹیوشن کے لیے بنا تھا اور پاس سواسند اسیمبلی سے اس کے تحت ہے کیونکہ یہ نیولی اسٹیبلشٹ کنٹری تھا جو نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارا ملک قیام میں آیا تو پہلے جو رولز بنے پرائیٹ اسکول کے لیے وہ بنے نائنٹی سکسٹی ٹو میں اب اس میں اس ایکٹ میں اس طرح کوئی بھی نہیں ہے کہ اس میں پلے گراؤنڈ ہو جہاں سفیشنٹ اسپیس ہو کتنا ایریا ہونا چاہیے ایک ادارے کے لیے کیونکہ نیا ملک بنا تھا اور ایک کمرے میں بھی تعلیم دینی تھی تاکہ قوم کو لٹریٹ کریں اور پڑھا سکیں تو اس لحاظ سے یہ جو تمام اسکولز تھے اب تھرٹی سال جہاں تھرٹی یا فورٹی سال ایئرز کے بعد آپ دیکھیں تو پھر دوہزار پانچ میں بازابتہ رولز بنے ہیں تو سکسٹی ٹو سے لے کے آپ ٹو تھاؤزن فائیو کا جو دیوریشن ہے اس میں کتنے اسکولز ہیں جو پوری سندھ میں ہم بات کریں کہ کھل سکے کھل چکے تھے اب جو تمام اسکول کھل چکے تھے آپ کے سوال کا میں جواب دوں تو ہم ان کو بند کر نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بچے انرولڈ ہوتے ہیں جن کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ بورٹ سے ہوتے ہیں کیونکہ نائنٹھ اور ٹینٹھ ان کو پھر اپیر ہونا پڑتا ہے ایکزیم میں اگر ہم اپنے جو نئے رولز ہیں جن میں پلے گراؤنڈ ہے ان کو دیکھتے ہیں ان کو بند کرتے تو پھر آپ کو پتا ہے کتنے احتجاج ہوتے ہیں کہ تعلیم کے دروازے بند کر دئیے گئے اور یہ گورنمنٹ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہے اور پیپلز کے لیے سٹینٹ کرتی ہے تو یہاں پہ ہیومن رائٹس کو اس گورنمنٹ میں اور اس ڈپارمنٹ میں ہم زیادہ ویلیو کرتے ہیں یہی ریزن ہے کہ ہم ان چلتے ہوئے اداروں کو آج تک بند نہیں کر پائے ہیں منصوب صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ جو تعلیمی ادارے ریزٹریشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں کیا ہنڈر پرسن تعلیمی ادارے ریزٹریشن کر دیا جاتے ہیں نہیں جو وہ اپلائے کرتے ہیں تو ہمارا دوہزر پانچ کا جو ہے رول ہے اس میں تین پرفارماز ہیں فارم اے فارم بی اور فارم سی فارم اے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن فارم ہوتا ہے جو ہم ان سے لیتے ہیں جو کہ اپرووڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے رول کا حصہ ہے وہ اس میں ساری چیزیں ہیں جیسا میں نے بتایا آپ سے انٹریکٹر ہے ٹیچر وغیرہ دکھا جاتا ہے کیا چیز سولت میں لیب ہیں نہیں ہے اس کے مطابق پھر ہماری کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے کمیٹی جاتی ہے اس کو واقعہ ویریفائی کرتی ہے کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے نا ہمارا ریشٹریشن فارم جو فارم بھی ہے اس میں ہم ان کو ریشٹریشن دیتے ہیں اگر ہم دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں بہت سارے سکول ایسے ہیں جن کی ہم نے ریشٹریشن نہیں دیئے لیکن یہ جو ریشٹریشن ہم دیتے ہیں وہ تین سال کے لیے دیتے ہیں تین سال کے بعد دوبارہ سے ان کو رینیو کے لیے ہمارے پہانا پڑتا ہے لیکن آرلیڈ وہ ادارہ جو پینتیسہ ہے چالیس سال جیسے رفیہ نے بتایا آپ کو کہ اتنے سالوں سے چڑھ رہے ہیں تو وہ ایک دم بن نہیں کر سکتے اس لئے بچے پڑھنا ہیں دوسرا ڈکار میں آپ سائن کر کے آئیں ہر شد پڑھا لکھاؤ اس کے اندر بھی ہے کہ بچوں کو زیادہ زیادہ پڑھنا ہے اس لیے ہاتھ سے ہمارے تین سال میں اتنے اس میں سے ریجسٹرڈ ہیں آپ کا سروے کیا کہتا ہے ہمارا جو سروے ہے جو ہمارے پاس سروے ہے ٹوٹل وہ ہے ریجسٹرڈ اداروں کا اور چودہ ہزار سے زائد جو ہیں اس وقت ہمارے پاس اسکول سندھ میں ریجسٹرڈ ہیں جس میں کراچی میں چھ ہزار اور ساتھ سا تیٹی ایٹھ سکولز ہیں جو ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں کراچی میں منصوب صاحب کیا انریسٹرڈ سکول بلکل بھی کام نہیں کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور آپ کی انفرمیشن میں نہیں ہے نہیں جو بھی ہو رہا ہے ہمارا قانون بھی ہے سیکشن ایلیون ہے ہمارا اس کے تحرین جو بھی ادارے جو ہیں جو اگر انریسٹر چلنے پانچ سو رو پر ڈے فائن ہیں یا چھے میں سے ایک سال کی جیل تک ہے اس کے اندر کیونکہ تعلیم ادارے ہم نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے انریسٹرڈ دو اسکول ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ ریجسٹرڈ کے بعد تین سال کمیاد ختم ہو گیا اس کے عزن کنٹینو نہیں کیا یا بغیر اس کے چلا رہے ہیں فیز دے کے اور دوسرے وہ ہیں جو مقصد یہ ہے کہ بغیر اس کے چلنے اچھا بعد ایسے اسکول بھی ہیں جو چل لیں وہ ہمارا قانون میں وہ جو آپ کی ریکارمنٹس کو فلفل بھی نہیں کرتے ہیں اگر وہ فلفل کر لیں تو یہ ہے کہ ہم ان کو ریشن دے دیں تو یہ بھی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نالیج میں نہیں ہے ہم نے انریسٹرڈ انسٹیٹوشنز کو باغتا تاہم لیٹر بھیج دیں جب ہمارا خط وہاں پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور انریسٹرڈ اسکولز کے لیے ڈی جی صاحب جو منصوب صاحب ہیں اس نے واقعہ دی سے ایڈ بھی دیا تھا اور مہاں سوشل میڈیا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈائریکٹر پرائیڈ انسٹیٹوشن کے فیس بک پیج پہ اور جتنے بھی ہمارے افسران ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ہم ان کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں تو بہت سے اسکول اب امبریلا میں آ چکے ہیں بہت سارے وقشاہ بھی کرتے ہیں بھی بہت بڑا پروگرام ہم نے ابھی کیتھولک بورڈ کا کیا جس میں ہم نے جو ان کو بہت زیادہ سرائم کی خدمات کو کیتھولک بورڈ میں جو ہماری ٹیچر ہیں چھیک آچھا آسف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر ہیں گرانڈ لائنز فور پرائیڈ سکولز مینجمنٹ اسٹیویشن کے آسف خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ ڈائریکٹریٹ آف پرائیڈ انسٹیوشن سے آپ مطمئن ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کی جو براہراز تعلق رہتا ہے سکولز کی ریجسٹریشن کے حوالے سے کتنی فیسلیٹیشن آپ کو فرام ہوتی ہے اس ریجسٹریشن کے مرحلے میں اور اس کے بعد جب باز دفعہ ریجسٹریشن کینسل بھی ہوتی ہے سسپنڈ بھی ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ مطمئن ہیں سر ڈائریکٹریٹ آف پرائیڈ انسٹیوشن سے میں آپ کو بالکل میں مطمئن ہوں اور تقریباً چالیس سال سے میں ہیپی پیلیس گرامر اسکول چلا رہا ہوں اور منصوب صدیقی ہوں یا رافیہ جاوید ہوں یہ لوگ اتنے کوپریٹیو ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ہم جاتے ہیں فائل لے کے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں اور واقعیدہ اسکول کا وزٹ کرتے ہیں یہ لوگ اسکول کا وزٹ کرتے ہیں کوئی کونہ نہیں چھوڑتے اور ایک ایک چیز کی فیسٹیز اس کو دیکھنے کے بعد یہ ریسٹرٹ کرتے ہیں اور سب چیزوں کے اوپر ان کی نگاہ رہتی ہے اور منصوب صدیقی کے لیے میں خاص طور سے کہوں گا کہ بہت ہی ہنبل آدمی ہیں کائنڈ ہارڈٹ آدمی ہیں بڑی سکون سے سنتے ہیں اور اس کے اوپر پرائیوٹ سیکٹر کو کافی سہولات فرام کرتے ہیں جو جائز ہوتی ہیں مجھے آصف خان صاحب یہ بھی بتا جائے گا کہ آپ لوگ کی جانب سے اتجاج اس خدر کیا گیا ہے تعلیم کو ظاہر سی بات ہے بچوں کے خاص طور پر یہ میں خاص طور پر آپ سے اس لیے سوال کرنا چاہا رہا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں ہمیشہ سے استاد اور جو ادارے ہیں نا ان کی عزت بیٹھائی جاتی ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ بہت ایک احترام کے ساتھ سکول جائیں بدقسمتی سے ہماری کچھ پیرنٹس کی جانب سے اتجاج پھر جو پرائیوٹ سکولز منیجمنٹ ایسیشنز ہیں ان کی جانب سے اتجاج سکولوں کی جانب سے اتجاج کبھی والدین کے ساتھ ناربا سلوک آپ نہیں سمجھتے اس سے ہمارے تعلیم کا جو ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک ایمج یا ایک جو اثر ہے وہ خراب ہوتا جائے ہم اگر ہمارے بچے کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ شاید ہمارے جو ادارے سکولوں کو چلاتے ہیں وہ شاید اچھی طرح نہیں چلا رہا ہے یا ہمارے سکول اچھے نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں میں وہ لگن رہے گی تعلیم حاصل کرنے کی جو ان میں ہونی چاہیے یا ہمارے وقتوں میں جو ہوتی تھی کہ ہم اسکول کو بہت ہی ہمیشہ سے گھر میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بہت ہی مقدس جگہیں تعلیم دی جاتی ہے استادوں کا اعترام کرنا ہے ہیڈ ماسٹر کا اعترام کرنا ہے بورڈ والوں کا اعترام کرنا ہے تمام لوگوں کا اعترام کرنا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس کے اوپر میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ کچھ نام نہاد پیرنٹس ایسوشن وغیرہ بن گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیرنٹس کو سمجھانے کے بجائے ان کو جو انا چڑھاتے ہیں اور اصل حقائق کے بجائے جو ہے وہ ریٹنگ کا ان کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور معذرت کے ساتھ کچھ میڈیا جو ہے ان کا ساتھ دیتا ہے اور پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کے سامنے جب اپنے استادوں بچوں کے استادوں کے سامنے اوچھی آواز میں بات کرتے ہیں بتمیز سے بات کرتے ہیں تو بچے کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور جس کی بنا کے اوپر آج کا بچہ جو ہے اس طرح سے عزت نہیں کرتا جس طرح سے ہم اور آپ کے زمانے کے اندر ہم اپنے استادوں کے عزت کیا کرتے تھے ان کی بات کو مانا کرتے تھے وہ ان کی ایک ایک بات سنا کرتے تھے لیکن آج کے دور کے اندر اس طرح سے ہو گیا ہے جیسے کہ پیرنٹس نے یہ سوچنے شروع کر دیا ہے کہ اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ تمام لوگوں خرید لیا اور یا ہم نے جو ہے نہ کہتا ہے وہ ہر جیس سے فارے ہو گئے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تمام پرائیوٹ سیکٹر میں سپیشلی میں پرائیوٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ خدمت کر رہے ہیں اپنے جو ہے نہ قوم کے میماروں کے لیے ان کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں پیرنٹس اپنا رویہ اگر اچھا رکھیں گے تو بچے جو ہے اپنے ہی ماں باپ سے سیکھتے ہیں اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں استاد تو آج بھی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ بہترین تعلیم اور بہترین انسان بنا سکیں اپنے بچوں کو لیکن جب پیرنٹس کا رویہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر جہر اس کا رییکشن جو ہے غلط ہوتا ہے اور بچوں کے اوپر اس کا اثرات غلط پڑتے ہیں تو میں تو یہی چاہوں گا کہ پیرنٹس جو ہے آئیں ضرور آئیں اگر کسی کسی کی بھی شکایت ہے ضرور کریں آپ بات چیت کریں لیکن بچوں کے سامنے نہ کریں آئیے ہمارے آفیس میں ڈسکس کیجئے ہم سے بات کیجئے ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھو گے کہ نیشی سکول کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا تھا جو کہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں تھا اس میں کچھ غلطی تھی میں اس سکول کا نام لینا پسند نہیں کروں گا لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی مجھے جو معلومات ہوئی میں نے وہاں پر اپنا نمائندہ بھیجا اور معلومات کرائی تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچے کے پیرنٹ چھے مہینے سے فیس نہیں بھر رہے تھے چھے مہینے سے انہوں نے فیس نہیں بھری تھی اور اسکول انتظامی نے چار مہینے کی فیس ان کو ماف کر دی تھی اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ چار مہینے کی فیس لیکن دو مہینے کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دو مہینے کے فیس جو ہے پانچ تاریخ تک جمع کرا دوں گا لیکن اس کے باوجود سولہ تاریخ ہوئی جس کے اوپر نہیں کیا اور سی سی ٹی وی بغیرہ سب چیزیں ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی انہوں نے ٹیبل سے اٹھا کے اس کے سر کے اوپر کوئی چیز نہیں ماری تھی انہوں نے بتنیزی کی ریسیپشن کے اوپر جو لڑکی موجود تھی اس کو انہوں نے برا بلاکا اور غلط الفاظ استعمال کے جس کی وجہ سے اس سکول کے آنر کو یقیناً غصہ آیا اور اس کو انہوں نے باہر نکالا مگر میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ اس سکول کو اس بچی کو ملٹی میڈیا روم کے اندر نہیں بٹھالنا چاہیے تھا کیونکہ بچے جو ہے نا وہ پیمنٹ نہیں کرتے پیمنٹ جو کرتے ہیں وہ ماں باپ کرتے ہیں آپ ان کو ریٹن میں بھیجیے ڈائری میں بھیجیے ٹیلی فون کیجیے ان کو جہاں ٹی سی ایس کیجیے لیکن آج کل یقین کیجیے میں خود بتا رہا ہوں کہ میری بھی کئی اسکول ہیں کرانچی گندر میں بہت سے اسکولوں کی نمائنگی بھی کرتا ہوں آٹھ آٹھ نونو مہینے کی فیس نہیں دے رہے آپ لوگ کو ایک سائٹ تو یہ نظر آتا ہے کہ جی اسکول مافیا ہے اسکول پیسے لے رہی ہے یہ کری ہو کری ہے آپ یقین کریں کہ آپ ہمیں ایک دن بھی چھٹی نہ دیں ہم اس میں خوش ہیں ہم چاہتے ہیں بچوں کو تعلیم دینا حاضر خان صاحب اپنی بات ضرور کی لیکن کسی بھی صورت اگر کوئی کسی وجہ سے فیس نہیں دے پا رہا ہے اور بچہ جو ہے دائر سی بات ہے ماں باپ بچے کو بتا بھی نہیں سکتے کہ جی کیا اس وقت مالی حالات کیا ہیں کووٹ کی وجہ سے جو سچویشن ہم سب دیکھ رہے ہیں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو شیئر کریں نہ کہ یہ لائسنس کون دے سکتا ہے اسکول والوں کو کہ وہ والدین کو بچوں کے سامنے تشتوت کا نشانہ بنائیں استاد جو ہیں چاہے وہ سکول کا مالی کو یا وہ ریسپشن پر بیٹھ تمام استاد کے اس میں آتے ہیں زمرے میں اگر استاد یہ تمام چیزیں کرنے لگیں گے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس بچے کی عزت نفس کس قدر مجروب ہوئی ہوگی جس کے والدین کو تشتوت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ لائسنس تو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا کہ اگر فیس آپ نے چار مینے کی معاف کر بھی دی تو مطلب ظاہر آپ نہیں بھی معاف کرتے لیکن کم از کم یہ تو نہ کریں کہ بچے کے والدین کو تشتوت کا نشانہ بنایا جائے میرا رہا ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹا سا وقف رہنا چاہیں گے وقف کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہم آج تعلیم کے موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈائیکٹر جنرل ڈائیکٹریٹ آف پرائیوٹ انسٹیوشنز ڈاکٹر منصوب حسین صدیقی صاحب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریجسٹرار پرائیوٹ انسٹیوشنز رفیہ جاوید مللہ صاحبہ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں آصف خان صاحب جو کہ گرانڈ لائنز کے ممبر ہیں پرائیوٹ سکولز مینجمنٹ اسسیشن کے اور ساتھ ساتھ غلام عباس بلوج صاحب موجود ہیں جو کہ ممبر بورڈ ہیں بورڈ آف سیکنڈی ایڈیوکیشن کے ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اس واقعے کے حوالے سے جو کہ پیش آیا ایک ناخشگوار واقعہ اور اس پہ سندھ کے جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے فوراں ہی اس پہ نوٹس لیا ڈیڈکٹریٹ کے پاس یہ جیسے ہی میٹر آیا تمام تفتیش کی گئی بہت جلد یہ تفتیش کر کے اس اسکول کا جو ریجسٹریشن ہے وہ سسپنٹ کر دیا گیا میڈم رفیہ کیا کہیں گی کس طریقے سے یہ پروسس ہوا اور یہ ہریسمنٹ کمیٹی کے ہر اسکول کے لیے یا ہر علاقے کے لیے موجود ہے یہ ہے کہ اس سندھ کے جو امبرٹس میں نے اس نے بازابتہ دو سال پہلے ہمیں ایک خطک لکھا اس سندھ کے تمام اسکول کے اندر جو ہے وہ ہراسمنٹ کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں پرنسیپل بھی ہو ٹیچر بھی ہو اور اس میں سٹوڈنٹ کو بھی انوال کیا جائے تھا اور وہ آویزہ کی جائے ہر اسکول کے اندر تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور بچوں کو بھی پتا ہو کہ کونسٹرن کون ہیں ہمارے اسکول میں جس کو رپورٹ کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہم دو سال سے مسلسل تمام اسکولز کو نہ صرف خط لکھ رہے ہیں بلکہ بازابتہ ہم نے ہراسمنٹ کمیٹیز وہاں بنوائی ہے جہاں تک اس واقعے کیا تعلق ہے تو سردار علی شاہ صاحب جو ہمارے منسٹر ایجوکیشن ہیں وہ بہت انرجیٹک اور ایکٹیو ہیں اور ایجوکیشن میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں تو فوراں جیسے ہی یہ وائرل ہوا تو ہمیں رات کو ہی کال آگئی کہ بھئی آپ اسشیو کو ٹیک اپ کریں ایمرجنسی بیسس پہ ہماری کمیٹی مارننگ میں گئی اس نے ریکمینڈیشن دی اور دوسرے دن ہم نے نہ صرف ریجسٹریشن اس کی کینسل کی جو ہمارے رولز کے تحت جو فرسٹ ایکشن ہم لے سکتے ہیں ہم نے لیا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ کارپورل پنشمنٹ بھی منع ہے جسمانی تشدد اور ہراسمنٹ بھی کرائم کے زمرے میں آتی ہے اور بچے کو کسی بھی اسکولز کو اگر فیس نہ دے تو فیس بچہ نہیں دیتا پیرینٹ دیتا ہے ماں دیتی ہے جہاں باپ دیتا ہے تو کسی بھی اکتیار اسکول کو آپ کے چینل کے توسط سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہی ہوں کہ یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی بچے کو تشدد کرے جہاں بچے کے سامنے والدین کی جو انہ ہے عزت اس کو مجروح کرے اور سا ساتھ بچے کو ذہنی تشدد یہ پوری عمر رہے گا جس بچی کے سامنے اس کے والد کو ڈان ڈپک ہو جاں مار ملے تو وہ بچے کے ذہن میں یہ ہمیشہ انکانشس میں اور سب کانشس میں یہ چیز رہتی ہے تو کوئی بھی اسکول اس کو اکتیار نہیں ہے اور سا ساتھ ہم نے پھر ایک سرکیولر اشو کیا اس سرکیولر میں بازابطہ اپنے رولز کو ہم نے کوٹ کر کے ان کو انسٹرکشن دی کہ آئندہ ایسی سچویشن میں کوئی بھی اسکول بچوں کو نہ آئیسولیشن میں بٹھائے نہ ہف سے بیجا میں رکھے نہ والدین پہ تشدد کرے بلکہ یہ ہمارے جو پرائیوٹ اسکولز ہیں ان میں ایک چیز ہے کہ یہ خطو کدابت نہیں کرتے لیٹرز نہیں لکھتے ایکسپلینیشن پیرنٹس کو نہیں دیتے یہ ڈاریکٹ ایکشن کر دیتے ہیں تو اس سچویشن میں ہم نے ان کو گائیڈ لائن دی ہے کہ جب پیرنٹس نہیں دیتے تو بعض افتان کو آپ خط لکھیں منصوب صاحب یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو سکولز جن کی ریجسٹریشن سسپینڈ ہوتی ہے یا کینسل ہوتی ہے کیا فرق پڑتا ہے ان کو کیا سکول روک دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے کیا وہاں پہ بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے نہیں سسپینڈ ہم نے کیا کینسل نہیں کیا سسپینڈ میں یہ کہ تعلیمی سیشن چلتا رہتا ہے پورا ایک سیشن ہوتا ہے ہمارا جیسے اگر سے شروع ہوا ہے تو جولائی تک ہمارا ایک پورا سیشن ہوگا پورا سیشن وہ کنٹیون رکھیں گے اس دوران جو ہیں نا وہ وہ پھر معافیہ مانگ لیتے ہیں جیسے ہمارا سیکشن ایٹ کے تحت ہم نہیں کیا سیکشن نائن کے تحت ان کو اختیار ہے کہ وہ سکر کے صاحب سے اپیل کر سکتے ہیں کہ بے آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے معافی مانگ لیں گے سائی چیز ہوتی رہیں گے پورا پورا سیشن چلتا رہے گا تیچھے کو تنخواہ ملتی رہے گی سیشن پورا کمپلیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ بچے کہاں جائیں گے پینلٹی کیا ہوئی اسکول کے لیے پینلٹی یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو سسپنٹ کر دیا گیا اور باقیدہ سیکشن نائن کے تحت ان کو وہ کرنا ہے باقیدہ سیکشن صاحب کو اپیل کرنا ہے تو ایک گلٹی دفعیل ہوتی ہے جس طرح ہر انسان کی عزت ہوتی ہے اور وہ انسان پیسے سے زیادہ عزت کے لیے مو کرتا ہے معاشرے میں اور ہم جس طرح سے نوکری کرتے ہیں تو ہم عزت کے ساتھ جینے کے لیے کرتے ہیں اس طرح ہر ادارے کا تقدس ہوتا ہے اور تعلیم کا تقدس آپ اور ہم سب سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے بینگ ان ایجوکیشنسٹ تو ادارے کی بھی عزت ہوتی ہے ادارے مسجد کی طرح سے مقدس ہوتے ہیں کہ وہاں تعلیم دی جاتی ہے ہم دیتے ہیں جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کا مستقبل جو ہے سمر جاتا ہے اب جب ڈی فیم ہوتا ہے ادارہ جب ریجسٹرشن کینسل ہوتی ہے تو ایک قسم کی ڈی فیمیشن بھی ہوتی ہے معاشرے میں ساتھ والے سکولز میں تو کوئی بھی سکول نہیں چاہے گا کہ ہمارا کو خراب ہو دوسری بات فرق پڑتا ہے جو آپ نے سوال پوچھا فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اگر ادارہ سیکنڈری لیول کا ہے ایڈر کو لکھتے ہیں اور او لیول ہے جہاں اے لیول ہے تو ہم برٹش کاؤنسل اور کیمبریش کو لکھتے ہیں کہ ان کی ایفیلیشن تب تک روک دی جائے جب تک یہ ہم سے کلیئر انس نہ لیں اس صورت میں ان کے بچے امتحان میں اپیئر نہیں ہو سکتے تو وہ ویسے بھی ان کو جیٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں رولز کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے تھا تو بہت فرق پڑتا ہے غلام عباس بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر بورڈ ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کراچی کے غلام عباس صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا شکایات ایسی ہیں جو کومن شکایات ہوتی ہیں جو سکولز سے ہوتی ہیں والدین کی خاص طور پر اور والدین جو ہے نا وہ اپنی شکایات سکولز کے خلاف جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں ڈائریکٹریٹ تک کیا کہیں گے نورملی دیکھیں والدین کو جو جدہ در شکایات ہوتی ہیں وہ فیس کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں کہ جس طرح کہ کرونا چل رہا ہے اور حالات ہیں بہت سارے والدین پرابلم کی وجہ سے فیس نہیں بھر پا رہے ہوتے جی جی بہت سارے والدین جو ہوتے ہیں وہ فیس نہیں بھر پا رہے ہوتے ہیں تو وہ ریلیکسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریلیکسیشن فیس میں دی جائے یا فیس میں کمی کی جائے جبکہ گورنمنٹ کا آرڈر آیا ہوا تھا کہ ٹوینٹی پرسنٹ جو فیس میں ریلیکسیشن ہے وہ دی جائے اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اور بھی ریلیکسیشن ہو اور کئی جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پیچھے سے کسی ٹیچر کے حوالے سے یا کوئی پرابلم کی سکول میں کوئی کریئٹ ہو جاتا ہے یا بچوں میں کوئی آپس میں پرابلم کریئٹ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پہلے مرحلے پہ تو اسکول میں ہی دادرسی ہو جائے اسکول میں ہی وہ پرابلم حل ہو جائے لیکن اگر وہ پرابلم اسکول میں حل نہیں ہو پاتا ہے تو پھر وہ ڈریکٹریٹ پرائیوٹ اسکول کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ پرابلم جو ہے وہ حل ہو سکے چھیک میڈم رفیہ جعبی صاحبہ مجھے بتائیے گا کیا پروسیجر ہوتا ہے کوئی اب جو لوگ ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے اگر ان کو کسی اسکول کے خلاف کوئی کمپلین کرنی ہو یا ٹیچرز بہت سے اسادزہ جو ہے نا وہ بھی اسکول مانیجمنٹ سے بعض دفعہ نالہ ہوتے ہیں اور وہ کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو کیا پروسیجر ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر منصوب اسن صدیقی صاحب نے بعض دفعہ انہوں نے یہ کمپلین سیل جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے اور بعض دفعہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ہمارے ایڈمیسٹریشن کے رفیدین صاحب جو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں سیل میں اور اس کے ساتھ دو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں اور ان کے ساتھ سپورٹنگ سٹاف ہیں اب جو وارٹسیپ کے تھرو بھی جو پیرنٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم انہیں وارٹسیپ نمبر بھی دے دیے ہیں اور آفس کے نمبر ہیں موبائلز کے نمبر ہیں لیکن ایک شرط رکھی ہے کہ آئیڈنٹی کارڈ ہو اور کمپلین رٹن میں ہمیں وارٹسیپ کی جائے جہاں تو جو ہمارا ڈیسک ہے ریسیپشن ادھر آ کر ہمیں رٹن میں اپنیٹیشن دی جائے تاکہ دیکھیں ہم ایک رٹن میں ہی کاروائی کرتے ہیں ہم ایک لیگل انسٹیٹیوٹ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ میں آج آئی ہوں تو اس چیز کو کلیر کروں کہ کمپلین جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم نے آج کمپلین دی کل ہمارا جو ہے فیصلہ ہو جائے اب فیصلہ کل ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے رولز ہیں ہم ان کو بائی پاس نہیں کر سکتے رولز تحت یہ ہے کہ کمپلین آئی ہم نے تین جہا سات دن کے لیے اسکول کو خط لکھا کہ ایکسپلین یور پوزیشن ایک ہی دن میں ایک پارٹی کو سن کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا اور پھر اس کا جواب ہم پیرنٹس سے شیئر کرتے ہیں تو پیرنٹس اگر مطمئن نہیں ہوتا تو پھر ہم ہیئرنگ رکھتے ہیں پرسنل ڈی جی صاحب رکھاتے ہیں اور ڈی جی اس کو جو ہیں وہ سنتے ہیں دونوں پارٹیز کو اگر ایشو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے رزال ہو جائے تو ویل ان گوڈ میجارٹی میں ہم سامنے جب دونوں پارٹی ہوتی ہے تو ایشو ایشو رزال کراتے ہیں لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر رولز کے تحت اسکول کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوا ہے کہ پیرنٹس بھی گلٹی ہوئے ہیں کہ وہ بات جو ہمیں بتائی جاتی ہیں وہاں غلط ہوتی ہیں منصور صاحب کیا سیغہ راست میں رکھا جاتا ہے اگر کوئی پیرنٹ یہ کہے کیونکہ ایکسر یہ بھی ہوا ہے کہ پیرنٹس ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے زیادہ اتجاج کیا اسکول والے ان بچوں کو جن کے والدین اس پیرنٹس ایکشن کمیٹی میں ہوتے ہیں یا جو اتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پھر وہ اسکول میں فیل کرنا زبردستی ان کو ذرا ایک ڈسکرمنیٹری بیہیویر رکھنا کیا طریقہ کاریختار کیا جاتا ہے کہ مسکرم یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اتجاج کر رہا ہے یا اسکول والوں کو اس مطلب ان والدین کا نام پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ ناروہ سلوک رکھا جائے نہیں سیغہ راز میں ہم رکھتے ہیں بعض کمپلینٹ تو دین اندیر ہم ختم کر دیتے ہیں بعض وہ فون پہ ختم کر دیتے ہیں بعض دب اگر ضرورت پڑھتا ہے تو کمیٹی فارم کر دیتے ہیں تو ڈیٹیل میں مطلب یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے رول ریگولیش کیونکہ جب ہم ریسیشن دیتے ہیں فارم ڈی ہے ہمارا اس میں کنڈیشن ہے کنڈیشن کو ان کو فالو کرنا ہے اگر فالو نہیں کرنا ہے تو ان کو اس سے فالو کرواتے ہیں اور اس دفعہ اتنے حالات خراب ہوئے آپ کو کیا بتاؤں میرے دروازے ہرے کے لئے کھلے ہوتے ہیں میرے افسران کے سب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جو ایوری اپنڈ ایکسیس ٹو دییکٹر جنرل پر پورا سندھ ہے ہمارے پاس تھرٹی ڈسٹکس ہیں ہمارے اور اس سلسلے میں ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں سردار صاحب ہیں ہمارے سیکرٹی صاحب ہیں علم لگائی صاحب ہیں بہت زیادہ انہوں نے مطلب یہ کہ ہمیں کہا ہے کہ آپ ان چیزوں میں توجہ دیں اوپن ڈور پالیسی ہے یہ میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے میں خود آپ کے افس پہلے آ چکا ہوں اوپن ڈور پالیسی ہے کوئی ہمارا واہی باندی سے آ رہا ہے کوئی ہمارا مطلب یہ ہے کہ سجاوہ سے آ رہا ہے تو سارے آتے ہیں کیونکہ ہائیڈ سیکرٹی کیا ہوتی ہیں تو بلکل سوال ہے میں ایڈ کروں منسو صاحب آپ کی پرمیشن ہو تو تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ سیگاہ راز میں رکھتے ہیں پیرنٹس خود بخود ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر کھڑے ہو جاتے ہیں خود بتا دیتے ہیں خود اپنے ویڈیو وائرل کرتے ہیں ہم غریب کیا کریں اس سٹیویشن میں بلکل اچھا آصف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر این گرانڈ لائز کے پرائیوٹ سکولز منیجمنٹ اسسییشن کے آصف خان صاحب حکومت کی جانب سے اور خاص طور پر کوٹ کی جانب سے بھی آرڈرز ہیں ٹین پرسنٹ فری شپ دینی ہے آپ نے یعنی دس فیصد بچوں کو مفت تعلیم دینی ہے اب چاہے آپ تمام بچوں کی دس فیصد فیز جو ہے نا وہ ماف کر دیں یا کچھ بچوں کو جو ہے وہ یہ فری شپ دیں واقعی دی جاتی ہے لیٹرن اینڈ سپریٹ پرائیوٹ سکولز میں فری شپ یہ کہا جاتا ہے کیونکہ جب بچے اپلائی کرتے ہیں والدین اپلائی کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کوٹا تو آلڈی فل ہو گیا چاہے آپ اپنے ٹیچرز کو یہ فری شپ دے دیں اپنے جاننے والوں کو اپنے رشداروں کو دے دیں اور ڈائریکٹریٹ میں وہ نام جمع کر آنے گی جی ٹھیک ہے ہم نے تو دے دی ٹین پرسنٹ فری شپ کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کے چینل سے توسط سے میں آپ کو بتانا چلوں کوئی ہیپی پیلیس گروپ آف اسکول جو ہے اگر کوئی بیوہ ہے یا کوویٹ کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے فادر کا تو اس کو جو ہے ہم فری شپ بھی دے رہے ہیں ففٹی پرسنٹ بھی دے رہے ہیں اور گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ دس پرسنٹ لوگ کو فری شپ دےو ہم جو ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی بھی دوسرے سکول والے بھی اس سے زیادہ دے رہے ہیں لیکن وہ ٹین پرسنٹ جو فری کا ہے نا اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے اگر اس کو رہاں سب ریشو میں جائیں گے تو تیس سے پیتیس پرسنٹ لوگوں کو بینیفٹ ہم دیتے ہیں ان کو بینیفٹ دے رہے ہیں ان کو ریایت کر کے دے رہے ہیں اگر ٹین پرسنٹ تو اگر کلیمیٹیڈ ہو گئی نا میرے پاس ہزار بچے ہیں تو میں نے جو ہے نا کہتا ہے سو بچوں کو فری شپ دے نہیں ہے لیکن میں یہ اس کو جو ہے اسکول جو ہے نیجی اسکول جو ہے ہمارے وہ کم سے کم جو ہے نا تیس سے پیسنٹ لوگوں کو کسی کو بیس پرسنٹ کسی کو پچیس پرسنٹ کسی کو چالیس پرسنٹ کسی کو پچاس پرسنٹ کسی کو فری شپ یہ سب دیتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ نیجی اسکول والوں کے گوشہ بہت نرم ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اگر کوئی بھی تکلیف بتاتا ہے تو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ہم سے کہتے ہیں جی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ ہمیں اپلیکیشن دیجئے ہمیں اس کے ساتھ اگر کسی کی ڈیتھ ہے بیوہ ہے کوئی تو اس کی ڈیتھ سیٹیفیٹ لگا دیجئے تو دے اینڈ دیئر دوسرا دن بھی نہیں دے اینڈ دیئر اسی وقت فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو فیس ان کو ماف کر دی جائے یا ان کو اتنا پرسنڈ ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے تو یہ ساری عمل ہم کر رہے ہیں اور ہم خود یہ کہہ رہے ہیں مرتبہ میری خود بنصوب صدیقی صاحب سے ان کے ہی آفیس میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا سر آپ تو ٹین پرسنڈ کی بات کہہ رہے ہیں میں ریشو وائز دکھاتا ہوں تو آپ کو ٹین پرسنڈ سے زیادہ ہم بینیفیٹ ہمیں اسٹوڈنٹس کو ہم دے رہے ہیں چھیک میٹم رفیہ مجھے بتائے گا کہ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کی ڈیفنیشن کیا ہوگی کسے آپ کہیں گے کہ ہاں یہ واقعی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے فری شپ کے لیے دیکھیں یہ تو آپ کو بھی بتا ہے ہم سب کو بتا ہے کہ ڈیزرونگ وہ ہے جو افورڈنگ نہیں ہے اور ڈیزرونگ وہ ہے جو میرٹ پہ تو نمبر ون ہے لیکن پیسے نہیں ہے اس کے پاس جو اس کلاس کے ساتھ اور اس سسائیٹی میں اس انسٹیٹیوٹ میں اپنی جگہ لے سکے تو وہ ہی ڈیزرونگ کی ڈیفنیشن ہے کہ جیسے کوئی بیوہ ہے کوئی یتیم ہے کوئی گریب لاچار ہے لیکن اگر انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ ہمارا پور اینڈ میرٹ دونوں آتے ہیں تو ہمارے لیکن ہمارا جو رول ہے اس کے تحت یہ ہے کہ نہ صرف ڈیزرونگ لیکن میری ٹوریس بچے بھی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے جو الیٹ سکولز ہیں شہر کے وہاں پہ ڈیزرونگ کم ہوتے ہیں وہاں پہ میری ٹوریس جو بچے ہوتے ہیں زہین طلباجن کے اے سٹارز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو فری شپ دینی ہے لیکن فری شپ جو ہے ٹین پرسنٹ دینی ہی دینی ہے ریسینٹلی ہم نے ایک پرو فارما بھی ڈیزائن کیا ہے اور ایک خط بھی لکھا ہے اسکولز کو اور ڈیلی کی بیسس پہ ہم ٹین پرسنٹ کی کلیکشن کر رہے ہیں ڈیٹا کی اور ٹین پرسنٹ کا کیس ہمارے ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے جس میں جیسے ہر منتلی بیسس پہ ہم وہ رپورٹ بھی سبمٹ کرتے ہیں سب مجھے بتائیے گا کہ جو بڑے سکولز ہیں جو کہ بڑے بڑے گروپس ہیں شہر کے دو تین سکولز ایسے ہیں جو کئی برانچز چلا رہے ہیں ایک پورا سسٹم آف سکول انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ او لیول ایلیول سکولز ہیں جہاں پہ بعد ان کی کچھ اس طرح بھی صحیح ہوتی ہے کہ وہاں شاید ہی کوئی جو نون افورڈنگ لوگوں کو ایڈمیشن ہی نہیں دیتے ایسے سکول کیسے فری شپ دیتے ہوں گے مجھے یہ بتائیں ہنڈیٹ پرسنٹ دیتے ہوں اس وقت میں باغدہ آپ لسٹ رہے ہیں تو مجھ سے لینے سٹی ہے بیکن میں نام لے کے بتا رہا ہوں آپ سے یہ جتنے سکول ہیں یہ سب ٹین پرسنٹ فری شپ دیتے ہیں باغدہ ان کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے ان کو دیتے ہیں وہ اسکولرشپ دیتے ہیں وہاں بڑی بڑی قطارے لگی ہوتی ہیں گاڑیاں گھنی ہوتی ہیں ڈرائیورز آ رہے ہیں بچوں کو پک کر رہے ہیں رول تھرٹین جو ہے نا اس میں لکاوا ہے کہ ڈیزرونگ ہونی چاہیے پلس اسکولرشپ بھی دیتے ہیں وہ بچے جو میریٹریس ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں تو ان کو وہ اسکولرشپ بھی دیتے ہیں چھیک اچھا اس لیے دیتے ہیں جیسے آسف یہ بھی کہا آپ نے سنا کہ اگر ہم ہاوزنڈ پہ ون ہنڈریڈ فری کرتے تو پھر یہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچتا لیکن جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں ہمارا ان سے بھی ڈسکیشن ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی ایک اپنی بھی عزت نفس ہوتی ہے اگر ہم اس کو مکمل ہی فری کر دے تو وہ اس میں جستجوں نہیں رہے گی کہ میں کچھ کروں وہ کہے گا بس میں پیرا سائٹ بن جاؤں کہ فیپٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ تاکہ تھوڑا سا وہ کرے اور اس طرح سے یہ ہے کہ ہم ہمارے رول میں بے شک ٹین پرسنٹ ہیں ہم امپلیمنٹ کراتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم بھی اس میں لینینسی رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پڑے تو وہ زیادہ اچھا ہوئی مجھے یہ بھی بتاتے جگہ کہ 1972 کے ایکٹ کے مطابق جو ہے ریجنل لانگویج خاص طور پر پروینشل لانگویج جو ہے وہ پڑھانی بہت ضروری ہے لیکن بہت سے میں نے پرائیوٹ سکولز خاص طور پر یہ کیمرج سسٹم والے سکولز دیکھیں جہاں پہ اب بالکل بھی اسلامیات یا سندھی لانگویج کو ترجیح نہیں دی جاتی ان کو کوئی فرح نہیں پڑتا یہ تو سندھ ٹیکس بک بورڈ کے جو کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن میں جو لوگ اگزام دے رہے ہوتے ہیں وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ سندھی پڑھنی ہے اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کرایا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایکٹ ہے اور اسیمبلی نے پاس کیا ہے یہ رول ہے اور جو ہم سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اس میں بھی یہ پوری شک ہے کہ ٹیچنگ آف سندھی لینگویج کو انشور کرنا ہے تو ہمارے جو میٹرک بورڈ ہے اس میں تو سندھی کا سبجیکٹ ہے نائنٹھ میں سندھی کا پیپر ہوتا ہے اس سے ہی ظاہر ہے کہ سندھی وہاں پڑھائی جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں او لیول کی طرف وہاں پہلے اس لیے نہیں پڑھائی جاتی تھی کہ بھئی ہمارے یہاں تو سبجیکٹ ایکزام نہیں ہے لیکن ہم نے اب آگا خان بورڈ کے جو ادارے ہیں اور کیمبریج کے جو او لیول ہیں ادھر بھی سندھی کو ایمپلیمنٹ کروایا ہے اور سندھی جو ہے وہ ٹیچرز ہائر بھی ہو رہے ہیں اور شروع بھی ہو چکی ہے بیچ میں یہ جو تسلسل کووٹ کی وجہ سے دو سال رہا اس وجہ سے تھوڑا سا یہ ہوا لیکن اب ہم نے اس پہ دوبارہ سے کام شروع کیا ہے میں بس ون لائنر میسیجز آپ سب لوگوں سے چاہوں گا ڈاکٹر منصوب صاحب سے اس کا آغاز کرتے ہیں منصوب صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پر زبان وہ سیڑی ہے جس کے ذریعے آپ کسی کے دل میں اتر سکتے ہیں تو یہ جو زبان ہے ہماری سندھی جو ہے لوگ پڑھا تو رہے ہیں لیکن صحیح طریقے صحیح تلفظ کے ساتھ تو یہ دفعہ ہمارے مطلب منصور صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے سندھی لینگویج آتھورٹی کے ذریعے جو ہیں نا ان جو ان ٹیچروں کی باغذہ کیپیسی ڈی بیلڈنگ بھی کریں گے چھیک باغذہ ٹریننگ کی جائے گی جی جی میڈم رفیہ کیا کہنا چاہیں گی فائنل میسیج ون لائنر میرا یہ ہے کہ جو پیرنٹ سے وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر بچوں کی پرورش پہ توجہ دیں اور بچوں کو خاص توجہ کی ضرورتیں ہمارے پاس ڈگری ہولڈرز بہت زیادہ ہیں لیکن تربیت آفتہ نوجوان مارکیٹ میں بہت کم ہیں جن میں ویلیوز ہو اور جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے اس کے مطابق بچوں کو آگے لے کی جانا چاہیے چھیک عاصف خان صاحب کیا کہنا چاہیں گی سب فائنل میسیج گورنمنٹ اور پیرنٹس جو ہے انہیں مشکور ہونا چاہیے پرائیوٹ سیکٹر کا کیونکہ سرکاری اسکولوں کا ایک نئے ٹاپک نہ چھڑیا ہے سرکاری اسکولوں کے اندر کیا فیسٹریز دی جاتی ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے اگر آج پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر والے کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ او لیول کے اے لیول جو ریزرٹس آ رہے ہیں میٹرک ریزرٹس آ رہے ہیں وہ سارے نیجی اسکولوں کے آ رہے ہیں تو پیرنٹس جو ہے ان اسکولوں کے شکرگزار ہوں اور تحمل سے کام کریں اسکول بھی شکایت ہو تو تحمل سے آئیں آفیس پہ بات کریں اپوائنٹمنٹ لیں اور اپنے مسئلے حل کر آئیں غلام آباز بلوش صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر فائنل میسیج میرا میسیج یہ ہے کہ ہماری بہت اچھی خوشکسمتی ہے کہ ہمیں ایک اتنا اچھا پرائیویٹ ڈریکٹ ریٹ ملا ہوا ہے پھر ایک اچھی کارڈینیشن ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ سکولوں میں پیرنٹس میں اور ڈریکٹ ریٹ میں کارڈینیشن اور سٹرانگ ہو تاکہ بچوں کی تعلیم جو سب کا مین مقصد ہے وہ اچھی طرح سے پورا ہو سکے غلام آباز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آصف خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ڈریکٹر منصوب حسین صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ رفیہ جعوید منلہ صاحب آپ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے آگاہی ملی ہوگی اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اور خاص طور پر ہماری صوبے میں ہمارے شہر میں تعلیم کا میار جو ہے وہ بلند ہو سکے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ